جس کے اندر ابل بطنی کی ونڈو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہونا اس کو کوئی صافی رفٹیپ نہیں کر سکتا چار پیٹے کا وقت ہے جب ان کو گھر پہ بیل ہوئی اور باہر پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں اور ان میں امران ریاض خان تھے اور بقاعدہ طور پر گھر والوں کے لیے بلکل ایک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں امران ریاض خان کو رات کے کتنے مجھے گھر لائے گیا اور اس کے بعد ان کی فیملی کو معلوم تھا یا نہیں تھا ان کے اوپر کیا گزری امران ریاض خان کو کس طرح جگہ پر رکھا گیا اور سب کچھ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو میکسیمم لائک کرے شیئر کریں آپ کے ساتھ پہلے صابر شاکر صاحب کی گفتگو شیئر کرتے ہیں چار پٹے کا وقت ہے جب ان کو گھر پر بیل ہوئی اور باہر پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں اور ان میں امران ریاض خان تھے اور بقیدہ طور پر گھر والوں کے لیے بلکل ایک بریکنگ نیوز تھی اور بلکہ ایسا ایک یقنم سکتہ کاری ہو جانے والی خبر تھی کہ گیٹ پر امران ریاض خان موجود تھے پولیس افیشل نے بتایا کہ امران ریاض خان آگے لی اور ان کو آپ مصول کریں اور بقیدہ طور پر سب سے پہلا یہ جملہ تھا امران ریاض خان کا اپنی اہلیہ سے اپنی فیملی سے اپنے والدین سے اپنے والد صاحب سے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں جیت کر آیا ہوں میں کوئی ڈیل کر کے نہیں آیا اور مشکل وقت تھا گزر گیا لیکن الحمدللہ میں اپنے وقت پر قائم رہا اور حق اور سچ پر قائم رہا اور میں ایک فاسعہ کے طور پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ویٹری سٹینڈ پر ہوں تمہارا یہ ایک اچھا تھا دوسرا انہوں نے بہت ساری روشنی دیکھئے دن کی روشنی دیکھئے اور چاہید ان کو اسی طرح خانے میں رکھا ہوا تھا اور بیسلنٹ میں تھا یا پھر جو ہوتے ہیں اس طرح کے ہاؤس اور جو اس طرح کے ہاؤسز ہوتے ہیں ان میں پھر روشنی جو ہے وہ غائب کر دی جاتی ہے اور پھرکے شڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں دیواریں پنوا دی جاتی ہیں تو بہرحال وہ جہاں بھی تھے سورج کی کرنے ان تک نہیں پہنچ رہی تھی اور خلیل اور رحمان کمر صاحب نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ امران نیس خان کی قربانی کو لوگ نظر انداز کر کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروپیگنڈے کریں گے اور وہی کچھ اس میڈیا میں ہو رہا ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ امران نیس خان کو نواز شریف کے کہنے پر رہا کیا گیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ ان کا سوفیر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے کچھ کیا کہہ رہے ہیں کچھ کیا کہہ رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ امران نیس خان خالصتا اپنی بگنائی کی وجہ سے رہا ہوئے ان کا کوئی گناہ نہیں تھا آتے ساتھی اس نے اپنے اہلیہ کو کہا کہ انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے اس کے علاوہ امران نیس خان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا ان کو ایسی جگہ پر رکھا گیا جہاں پر دوپ نہیں لگ رہی تھی اور جس کے بعد ان کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ دن کب ہو رہی ہے اور رات کب ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان کی بہت زیادہ صحت جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے تو تقریباً بائیس کیجی کہا جا رہا ہے کہ ان کا ویٹ لوسٹ ہوا ہے اس کے علاوہ ان کو بولنے میں بھی تھوڑی دکت ہو رہی ہے تو یہ تھے کچھ فیکٹ سے مان ریاس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں